آج کے اس ویڈیو میں ہم ایڈ آف اسکین ایڈ آف ایبریکیٹ یہ دو ایپ کے بارے معلومات حضر کریں گے ایڈ آف اسکین کے ذریعے سے آپ بہت آسانی سے کسی بھی ڈاکومنٹس کو اسکین کر سکتے ہیں اور اس کو پی ڈی اپ میں کنورٹ کر سکتے ہیں پی ڈی اپ ایزیلی کنورٹ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ اس کو رینیم کر سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ ایڈ آف ایبریکیٹ کا استعمال کر کے کسی بھی فارم کو اپنے موبائل کے ذریعے سے بھر سکتے ہیں تو دوستو یہ ویڈیو میں آپ کو بہت ضروری اور مفید معلومات ملنے والی ہے اس لئے اس ویڈیو کو لاسٹ ٹک لیکھ پر اب آپ کو نیلے رنگ میں ایڈ آف اسکین اور لال رنگ میں ایڈ آف ایکربیٹ یہ دو چیزیں نظر آ رہی ہیں تو ہم سب سے پہلے یہاں پر ایڈ آف اسکین کو شروع کرتے ہیں اب دیکھو ایڈ آف اسکین پھر میں نے ایک فارم لے رکھا ہوں اب یہ جو فارم ہے یہ فارم اسکین کر رہا ہوں میں یہاں پر دیکھیں اب یہ اسکین کر دیا ٹھیک ہے یہ اسکین کیا فارم اب اس کو کنٹینو بٹن دبایا کنٹینو بٹن دبایا فارم سائیڈ میں آگیا اب یہ فارم کو میں یہاں پر کلک کرتا ہوں کلک کرنے کے بعد میں اب یہ فارم سیدھا میرا پی ڈی ایف کے لیے تیار ہو گیا اب یہ اسکین ہو چکا ہے اب یہ پی ڈی ایف کے لیے تیار ہوا اب یہاں سے ہمیں پی ڈی ایف کو نام دے دیتا ہوں یہ دیکھیں اب یہاں سے پی ڈی ایف کو میں یہ نام دے رہا ہوں مائے پی ڈی ایف اب سیو پی ڈی ایف کا جو بٹن نظر آ رہا ہے سیو پی ڈی ایف کو کلک کرتا ہوں اب دیکھو سیو پی ڈی ایف کو کلک کرنے پر اب یہاں پر یہ فارم جو ہے ایڈ آپ اسکین سے تھوڑا یہاں پر اب یہ لوڈ ہو رہا ہے فارم اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایڈ آپ ایکروبیٹ کے لیے فارم یہاں سے تیار ہو چکا ہے اب یہ میں کلک کراؤں ایڈ آپ ایکروبیٹ کو یہ ایڈ آپ ایکروبیٹ کو کلک کرتے سے اب دیکھئے نئی ایپ کھل گئی ہے ایڈ آپ ایکروبیٹ اب یہ یہاں پر یہ فارم ایڈ آپ ایکروبیٹ میں اوپن ہو چکا ہے اب دیکھیں یہاں پر ہم اس فارم کو بھر سکتے ہیں سائن بھی کر سکتے ہیں دیکھیں آپ کس طریقے سے بھر سکتے ہیں اب یہاں پر نیچے جو نیلے رنگ کی میں پینسل نظر آ رہی ہے اس کو ہم کلک کریں کلک کرنے کے بعد میں چار آپشان آئے ہیں کومنٹ فیل اینڈ سائن پی ڈی آف ان آرگو نائز آپ فیل اینڈ سائن کو یہاں پر کلک کریں اب یہاں پر نیچے دیکھیں گے آپ کو آپشان نظر آ رہا ہے نیپ راؤن ڈاٹ رائٹ رانگ اور اے بی تو ہم اے بی کو یہاں پر کلک کرتے ہیں اب اے بی کو جیسے کلک کریں گے ہم فارم میں کسی بھی جگہ پر ہم لکھ سکتے ہیں دیکھیں کیسے لکھتے ہیں تو اب یہ یہاں پر نیپ کا اور اے اور اے جو بڑا والا یہ نظر آ رہا ہے اس سے ہم یہاں سے لکھتے ہیں اس کے اندر نام یہ لکھتے ہیں اس میں نام لکھیں گے یہاں پر اپ وا نا ٹھیک ہے یہ نام لکھا گیا اب یہ نام کو میں فارم میں جہاں پر نام لکھا ہے وہاں پر لے جاتا ہوں اسے دیکھیں اب یہ یہ نام کو یہ دیکھو یہاں پر اب یہ یہ نام آ چکا ہے اسی طریقے سے ہم یہاں پر اس کے اسکول کا نام اب دیکھو اسکول کا نام بھی لکھ سکتے ہیں اسکول کا نام لکھیں گے ہم زیڑ پی اردو زیڑ پی اردو اسکول اسکول یہ دیکھو یہ اسکول آگا اب ہم یہ زیڑ پی اردو اسکول کو زیڑ پی اردو اسکول کا یہاں پر سامنے لکھ دی اوکے یہاں آگا زیڑ پی اردو اسکول اب اس کے بعد میں یہ کیا ہے کلاس یہاں پہ کلاس بھی لکھ سکتے ہیں کلاس 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 لکھیں گے ہم یہاں پر اسکول کلاس 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 書 کلاس سو مılı کلاس 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 پر میں لاؤں گا اس کو اور یہ سائن کے جگہ پر یہاں سے رکھ دوں گا تو یہ دیکھیں یہاں پر ہو گیا تو اس طریقے سے آپ دیکھیں گے گھوڑ سے تو یہاں پر اچھے کا نام کلاس کا نام اسکول کا نام سائن وغیرہ سب یہاں پر فیل کر دی گئی اس طریقے سے آپ اپنے پی ڈی اپ میں فارم کو بھی بھر سکتے ہیں اب یہاں سے ہم اس کو شیئر کر دیتے ہیں اب دیکھیں کہ میں اس کو یہاں سے شیئر بڈن پر کلک کریں گے اور نیچے شیئر ایک کوپی پر کلک کریں گے اور یہاں سے آپ اس کو جہاں چاہے واتس اپ کر سکتے ہیں کسی بھی جگہ بھی یہ میں یہاں پر یہ واتس اپ کر دیتا ہوں یہ دیکھیں ایک واتس اپ کر دیا ہے میں نے